احرام کی حالت میں آپ اس وقت آتے ہیں جب آپ نیت کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ یہ کریں گے کہ سر ڈھاک کر دو رکت نماز نفل پڑھیں گے اگر مکرو وقت نہیں یعنی اثر کی نماز اگر آپ نہیں پڑھ چکے ہیں اور فجر کی نماز آپ پڑھ چکے ہیں لیکن ابھی سورج چلو نہیں ہوا ہے جس کو کہا مکرو وقت کہا جاتا ہے جس میں کوئی نفل نماز جائز نہیں ہے تو آپ دو رکت نماز نفل پڑھیں گے اس میں افضل یہ ہے کہ پہلی رکت میں قل یا ایوہل کافرون اور دوسری میں قل ہو اللہ و احد سور اخلاص پڑھیں گے دعا کے بعد سر کھول کر آپ ان الفاظ میں نیت کریں گے لیکن یہاں میں آپ کی خدمت میں یہ بات ارز کر دوں کہ بعض بہت سی انتظامی دشواریاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جہاز کی روانگی کا جو وقت آپ کو بتایا گیا ہے عام طور پر جہاز اس وقت روانا نہیں ہو پاتا بتاوقات تو بیس بیس گھنٹہ فلائٹ لیٹ ہوتی لہذا میری گزارش یہ ہے کہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ گھر سے آپ نیت کر کے نہ جائیں دو چادریں ضرور باندھ لیں نیت آپ اس وقت کریں جب آپ کو بورڈنگ کارڈ مل جائے اور جہاز کی روانگی کا اعلان بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ جہاز میں بیٹھنے کے بعد سیٹ پر بیٹھ کر نیت کریں اس وقت نوافل پڑھنا ضروری نہیں ہے وہ آپ پہلے سے پڑھیں لیکن اگر آپ گھر سے بھی کرنا چاہیں کہ اگر آپ یہ سوچیں بعض لوگ برحال یہ ایک تقوی کا پہلو ہے کہ صاحب ہم جب گھر سے چل رہے ہیں اسی وقت سے ہمارا میٹر ڈاؤن ہو جائے اور ثواب جاری ہو جائے تو ٹھیک ہے آپ نیت کر لیجے لیکن پابندیاں پھر احرام کی اسی وقت سے ہو جائیں گے اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پھر آپ سر کھولیں گے فیل تو آپ نے سر ڈھک کر پڑھے آپ سر کھولیں گے اور سر کھولنے کے بعد ان الفاظ میں نیت کریں گے عربی الفاظ یاد ہوں یا کتاب سے دیکھ کر پڑھنے نہ ہوں اپنی زبان میں کر لیں اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں تو اسے میرے لئے آسان فرما دی اور میری جانب سے اس کو قبول فرما دی میں نے عمرے کی نیت کی اور اس کا احرام بادہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لئے اور اس کے بعد آپ تلبیہ پڑھیں گے ایک بار پڑھنا فرض ہے تین بار پڑھنا سنت ہے مرد زور سے پڑھیں گے خواتین اتنی آہستہ آواز سے پڑھیں گے کہ خود سننے لیکن ہونٹ ہلنے چاہیے دل میں نہیں پھر دوران سفر اب آپ کا جو وظیفہ ہے وہ یہی تلبیہ ہے افضل یہی ہے کہ اور کوئی ذکر آپ نہیں کریں جہاز میں چڑھتے ہوئے اترتے ہوئے چیکنگ کے وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ یہی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحندہ والنعمت لکا والملک لا شریک لکا اب یہی تلبیہ ہے اب آپ مکہ موظمہ پہنچتے ہیں بیت اللہ شریف میں آپ کو داخل ہونا ہے بیت اللہ شریف میں آمد ہے بیت السلام باب السلام سے داخلہ افضل ہے لیکن اب ذرا مشکل ہوتا ہے پتہ نہیں ہے آپ کو رہائش کا حامل ہے حرم بہت وسیع ہو گیا ہے لہذا ضروری نہیں ہے جو دروازہ سامنے آ جائے اسی سے داخل ہو جائی ہے داخل ہونے سے پہلے دو تین کام کر لیجئے پہلا کام یہ کہ اس بات کے شکرانے کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقصد کے لیے منتخب کیا اور یہاں تک بخیر و آفیت پہنچایا کچھ صدقہ کرنا باہر فقراء و مساکین کھڑے ہوں گے ایک ریال دو ریال چتنا آپ دینا چاہیں کچھ صدقہ کرنا اس کے بعد آپ داخل ہونے سے پہلے اعتقاق کی نیت کرنے کہ اللہ جب تک میں بیت اللہ میں رہوں میں اعتقاق کی نیت کرتا ہوں جیسے ہم یہاں مساجد میں کرتے ہیں پھر جو مسجد میں داخلے کا طریقہ ہے کہ پہلے دانا پیر اندر رکھیں گے اور پھر داخلے کی دعا پڑھتے ہوئے اللہم افتح لئے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہم افتح لئے باب رحمتک اور یہ کہہ کر دانا پیر اندر داخل کر کے آپ داخل ہو جائیں اب یہاں میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ بیت اللہ اور مسجد حرام جو ہے اس کی تعمیر اس طرح سے ہے کہ مسجد انچائی پر ہے اور مطاف جس میں حاجی تواف کرتا ہے وہ نیچا ہے ایک پیالے کی شکل میں اس کے بیچ میں اللہ کا وہ گھر ہے جس پر سیاہ پردہ پڑا ہوا ہے آپ جب داخل ہوں گے تو آپ انچائی سے داخل ہوں گے تو آپ اپنی نظر نیچی رکھیں اوپر نظر اٹھا کر نہ دیکھیں اپنے پیروں کی طرف دزر کرتے ہوئے آہستہ آہستہ آپ آگے بڑھیں اور جہاں سیڑھیاں آئیں کہ اب ان سیڑھیوں سے اتر کر آپ کو مطاف میں داخل ہونا ہے تواف کی جگہ میں سہن بیت اللہ میں اب آپ وہاں کھڑے ہو جائیں اور نظر اٹھائیں یہ بیت اللہ پر پہلی نظر ہے اور اس میں بہتر یہ ہے کہ پلک نہ جھپ گئے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس موقع پر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے لیکن کیا دعا مانگیں یہ فیصلہ کرنا اصد بہت مشکل ہوتا ہے ایک عجیب عالم ہوتا ہے انسان کے اوپر کہ کہا میں اور کہا یہ مقام میں کہا کھڑا ہوں ایک اللہ کا روب اور جلال اور خشیت کی قیفیت ہوتی ہے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس موقع پر جو دعا مانگی ہے آپ بھی وہ دعا مانگ لیجئے اے اللہ جب تک میں حرمین میں رہوں جو دعا مانگوں وہ قبول کر لینا یہ دعا قبول ہو گئے یہ مستجاب و دعوات ہو گئے اب آپ جہاں جہاں جو دعا مانگتے چلے جائیں گے قبول ہوتے چلے جائے گی کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلی نظر پڑتے ہیں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے لہذا یہ دعا مانگی ہے اس کے بعد اب آپ کو عمرے کی تضا کرنی ہے تواف یہ رکن ہے سب سے پہلا کام تو آپ مرد یہ کریں گے کہ عمرے کی وہ چادر کہ جو آپ نے اوپر اوہی ہوئی ہے اور اس میں اپنے دہنے کاندھے کو بھی آپ نے ڈھکا ہوا ہے اس کو یہاں نیکے سے لا کر ایسے ڈال لیں دہنہ کاندھا آپ کا کھل جائے اور یہاں ہو جائے افضل تو یہ ہے کہ جو حجرِ اسفد ہے اس کے قریب بائیں طرف کھڑے ہو کر آپ نیت کریں لیکن حج کے دمانے میں ممکن نہیں ہوتا بھیڑ کی وجہ سے وہاں نہ جگہ ملتی ہے نہ وہاں آپ کو کوئی کھڑا ہو نہ دے گا لہذا اس کے ادھر یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ادھر باب عبدالعزیز اور باب الفہد اور باب العمرہ یہ اتنے حصے میں جہاں بھی آپ کو جگہ ملے وہاں آپ اس طرح سے کھڑے ہو جائیں کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ حجرِ اسفد کی طرف پیت اللہ کی طرف اور یہاں کھڑے ہونے کے بعد اب آپ نیت کریں گے اور ان الفاظ میں کریں گے کہ اللہ میں تیرے اس مقدس گھر کے تواف کے سات چکروں کی نیت کرتا ہوں تو اسے میرے لئے آسان فرما دے اور ان سات چکروں کو جو میں محض تیری رضاکت اور خوشنودی کے لئے کرتا ہوں قبول فرما دے اور اس کے بعد اب آپ حضرِ اسفد کے سامنے آ جائیں گے اس کی پہچان حضرِ اسفد کی یہ ہے کیونکہ بھیڑ بہت ہوگی جو لوگ پہلی مرتبہ جاتے ہیں ان کے لئے یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے کہ حضرِ اسفد والا کونہ کون سا ہے اس کی پہچان کے لئے سعودی حکومت نے یہ کیا ہے کہ مطاف پورا جو ہے اس میں سفید سنگ مرمر کا فرش لگا ہوا ہے لیکن حضرِ اسفد کے سامنے کالے سنگ مرمر کی ایک پٹی جو ہے وہ چلی جا رہی ہے جو مسجد حرام کی دیوار تک جا رہی وہ اب چلنے کی وجہ سے براؤن ہو گئی وہاں پہنچنے کے بعد اچھا اس کی پہچان بھی یہ ہے کہ پورے بیت اللہ شریف میں روشنیاں جو ہیں وہ سبز یا سفید یا زرد رنگ کی ہیں لیکن یہاں پہچان کے لئے جہاں سے وہ پٹی شروع ہو رہی ہے دو سبز ٹیوب لائٹ اوپر دیوار میں لگی ہوئی تو حرم میں کہیں بھی دور سے آپ دیکھیں گے وہ آپ کو نظر آئیں گی وہاں پہنچ جائیں وہاں سے وہ کالی پٹی شروع ہو رہی اب نیت آپ نے کر لی اور نیت کرنے کے بعد اب آپ آ کر اس کالی پٹی پر کھڑے ہو جائیں اور کالی پٹی کے اوپر آپ اس طرح سے کھڑے ہوں گے کہ کھڑے ہونے کے بعد آپ سب سے پہلے دونوں ہاتھ ایسے اٹھائیں گے جیسے نماز میں اٹھاتے ہیں کانوں تک اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑ دیں گے یہ استقبال قبلہ ہے حضر اسفت کا اور بیت اللہ کا آپ استقبال کر رہے ہیں کتابوں میں لکھا ہوا آپ یہ پائیں گے اور ہے بھی یہ بات کہ اگر ممکن ہو تو حضر اسفت کو بوسہ دے کر تواف شروع کیا جائے لیکن ممکن نہیں ہوتا یا پھر یہ کہ ہاتھ لگایا جائے لیکن اس کا مشورہ علماء اس لئے نہیں دیتے کہ حضر اسفت کے اوپر بے انتہا خوشبو لگی ہوتی ہے اور احرام کی حالت میں اگر آپ ہاتھ لگائیں گے اور آپ کے ہاتھوں کو خوشبو لگ گئی تو آپ کو دم دینا پڑے گا لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ صرف اشارہ کریں جس کو استلام کرنا کہتے کہ آپ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کی ہتیلیاں ایسے کریں گے کہ گویا تصور میں یہ ہوگا کہ دونوں ہاتھ حضر اسفت کے اوپر رکھے ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد دونوں ہتیلیوں کو چوم لیں گے اور چوم کر اب آپ فوراں انہیں ایک لمحے کی دیر بھی نہیں لگائیں گے ایک فوجی کی طرح سے رائٹ ٹرن کریں گے یعنی یوں میں اگر آپ کو کھڑے ہو کر دکھاؤں یہ اگر حجرِ اسود ہے تو آپ یہاں کھڑے ہو کر آپ نے استقبال کیا اس کا اور پھر یوں ہو جائیں گے آپ ایک دم اور پھر یوں اب آپ تواف شروع کریں گے اور یہ دورانِ تواف خصوصاً میں خواتین سے ارز کروں گا ظاہر ہے کہ جب انسان پہلی بار اللہ کے گھر پہنچتا ہے بیت اللہ پہنچتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے یہ ایک بڑا حسین و جمیل گھر ہے اور بڑا منظر ہے عجیب منظر ہے کہ نظریں اس سے ہٹے نہیں لیکن احرام کی حالت میں دورانِ تواف بیت اللہ کو دیکھنا بیت اللہ کی طرف مو کرنا بیت اللہ کی طرف پیٹ کرنا مکروع تحریمی ہے